سلام علیکم گائیس کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ اچھے ہوں گے تو ایک اور لیٹیشٹ اپ ڈیٹ لے کر آگیا ہوں میں سعودی عرب اور انڈیا سے ریلیٹیب آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں انڈیا امریکہ سے تیس سستر ڈراؤں خریدنے والا ہے جو کی چین کے پربہاو کو کم کرے گا اس کے بارے میں فل ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں اور ایک اپ ڈیٹ حروب سے ریلیٹیب ہے اگر آپ کا حروب لگیا ہے تو آپ نکل کا فالہ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں اس کے بارے میں بتانے والا ہوں اور ایک اپ ڈیٹ اور ہے ایک بندے نے ایک بندے کو جندہ جلا دیا اس کے بارے میں ہی بتانے والا ہوں تو میں ہوں وسیم انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم ایٹو جیٹ بلوگ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی اپ ڈیٹ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انڈیا میں اس سمیں کافی گرمی ہو رہی ہے تو گرمی سے جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ اب تک چونتیس ہو چکی ہے اور بجرگوں سے کہا ہے کہ وہ باہر نہ نکلے ان کو ایک سلا دی گئی ہے اور ایک اپ ڈیٹ اور ہے آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں امریکہ سے بھارت سستر ڈونگ خریدے گا اور چین کے پرباہو کو کم کرنے کے لیے سوتروں کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ بریٹین نیوز ایجنسی روائلز کے مطابق بھارت امریکہ کمپنی جرنل اینٹی ماس کے بنائے تین ارب ڈالر سے بھی جیدہ کے تیس ڈرونگ خریدے گا یعنی کی تین ہزار ارب ڈالر سے جیدہ کے تیس ڈرونگ خریدنے والا ہے بھارت امریکہ سے تو آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کے ڈرونگ ہیں اور ان کی قیمت میں نے آپ لوگ کو بتائیے اور اپ ڈیٹوں بتایا جا رہا ہے امریکہ سرکار نے دو سال سے ادھک سمیں پہلے بھارت کو تیس ڈرونگ کی بکرک کو منجوری دے دی تھی لیکن بھارتیہ رکشہ منتری نے اسے فیصلے کو روک دیا تھا حالانکہ 21 جون سے شروع ہونے والی پردھان منتری نریندر موڈی کی جو یاترہ ہے امریکہ کے لیے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اب نریندر موڈی جی اب امریکہ کی یاترہ کے دوران اس فیصلے کو پورا کرنے ہو سکتا ہے یہ سودہ ہو جائے اور اپ ڈیٹ میں آگے بتایا گیا ہے ان ڈرونگ کا استعمال مکھے روپ سے بھارتیہ سینہ دوارہ ہند مہا ساگر چھیتر میں کیا جائے گا بھارتیہ نو سینہ نے نومبر دوہزار بیس سے نگرانی کے لیے دو ڈرونگ پٹے پر لیے تھے یعنی کہ بھارتیہ سینہ نے دو ڈرونگ پٹے پر لیے تھے تو اس کی قیمت جو ہے وہ تین ارب ڈالر سے ادھک ہے اور انڈیا تیس ڈرونگ وہ خریدنے والا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تین ارب ڈالر سے زیادہ کی قیمت کی ہیں اور انڈیا اب اسے خریدنے والا ہے کیونکہ چین کا پروہہ بھارت پہ کافی پڑھ رہا ہے تو اس کی مدد سے چین کا جو پروہہ ہو ہے وہ کم ہو جائے گا اور ایک اپ ڈیٹ ہو رہا ہے آپ اس کین پہ دیکھ سکتے ہیں کنگ سلمان بن عبدالعجیج نے نبے دیسوں کے تیرہ سو لوگوں کو حج کرنے کی انومتی دی ہے یعنی کی صاحی مہمان کے طور پر حج کرنے کی انومتی دی ہے اور ان لوگ کو پھر ہی حج کرائے جائے گا یعنی کی نبے دیسوں کے تیرہ سو لوگوں کو حج کرنے کی انومتی دی ہے اور ایک اپ ڈیٹ ہو رہا ہے آپ اس کین پہ دیکھ سکتے ہیں ایک بندے نے جواجات سے سوال کیا ہے کہ میرا سسٹم میں حروب دکھا رہا ہے لیکن میرا اکامہ ویلڈ ہے تو کیا میں سپونسر یعنی کی کپل چینج کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں تو سوال کے جواب میں جواجات کا کہنا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے کپل کے پاس سے بھاگ کے کہیں اور کام کرتے ہیں تو یہ پوری طریقے سے گیر قانونی ہے آگے جواجات کا کہنا ہے کہ آپ کے اوپر کسی بھی طریقے کا اولنگن ہے یا آپ کا حروب لگ چکا ہے تب آپ لوگ سپونسر چینج نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگ تب سپونسر چینج کر سکتے ہیں یا تو آپ کے اوپر کوئی بھی کسی طریقے کا جرمانہ نہیں ہوگا تب ہی سپونسر چینج ہو سکتی ہے اگر آپ کا حروب لگا ہوا ہے تو آپ لوگ سپونسر چینج نہیں کر سکتے ایک ہی کام ہے اگر آپ کا حروب لگ چکا ہے آپ مکتب عمل میں جا کر اور اپنا آؤٹ پاس لے کر انڈیا یا کسی بھی دیس کے ہیں آپ وہاں اپنے دیس جا سکتے ہیں اور ساتھ میں جواجات کا کپل سے بھی کہنا یہ ہے اگر آپ کا کوئی بھی بندہ آپ کے پاس کام کرتا ہے اگر وہ بھاگ گیا ہے تو اس کی شکایت یعنی کی مکتب عمل میں کی جائے مکتب عمل میں سکایت کرنے کے بعد میں اس کپل کا جمع داری ختم ہو جاتی ہے یعنی کی کپل کے پاس سے کوئی بندہ بھاگ گیا ہے تو اس کی جمع داری تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک وہ ریپورٹ نہیں کرائے گا تو کپل کی یہ جمع داری ہے کہ اگر کوئی بندہ بھاگ جاتا ہے تو اس کی ریپورٹ مکتب عمل میں یعنی کی انہیں سوچنا پہنچانی چاہیے اس کی فائل حروب میں چلے گئی ہے تو پندرہ دن کا صرف ٹائم ملتا ہے اگر اس کا کپل چاہیں پندرہ دن کے اندر اس کا حروب ہٹوا سکتا ہے اگر وہ پندرہ دن ختم ہو گئے تو اس کا حروب بہت مشکل سے ہٹے گا اور ایک اپ ڈیٹ اور ہے آپ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں سفل مشن کے بعد انترکش یاتری پہنچے ریاد ائرپورٹ پہ اور ان کا سواگت بہت اچھی طریقے سے کیا گیا آپ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو کچھ دن پہلے ہی میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب کی ایک مہیلہ اور ایک پورس انترکش یاتری کے لیے گئے تھے تو اب بتایا جا رہا ہے وہ لوگ باپس آ گئے ہیں اور ان کا نام بھی میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا علی الکرنی اور ریانہ بر نابی تو یہ لوگ انترکش سے باپس آ گئے ہیں اور ان کا بہت اچھی طریقے سے سواگت کیا گیا ہے کافی فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں سکین پر اور ایک اپ ڈیٹ اور ہے انڈیا سے انڈیا میں ایک بندے نے کتھت طور پر ایک بندے کو جندہ جلا دیا اپ ڈیٹ پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بندہ اس کی بہن کو پریشان کر رہا تھا تو اس بندے نے اس بندے کو جندہ جلا دیا اور یہ گھڑنا ہے آندے پردیس کے ایک جلے کی باپ ٹالہ جلے کے ایک دسوی کے چھاترے کو کتھت طور پر ایک بندے نے جلا دیا جو کی اس کی بہن کو پریشان کر رہا تھا اس کی بنا پر اس بندے نے جلا دیا تو انڈی ٹی وی انڈیا کے مطابق کے بتایا جا رہا ہے کہ اس بندے کو ایمبولینس پر لے جائے جا رہا تھا تو اس کی زبان پر بکی کا نام تھا اور تین بندے کو اور نام لیا اس نے اور لے جاتے سمیں اس کی موت ہو گئی اور اس کے پری جنوں کا آروپ ہے یوبک کو پیٹول ڈیجل ڈال کر جندہ جلا دیا گیا اور امرنات کے پریوار نے آروپ لگایا ہے کہ 21 ورشیے بینکٹیس اس کی بہن کو پریشان کر رہا تھا جس کے کارن دونوں کے بیچ جھگڑا ہو گیا تھا تو پولیس اس کی جانچ کر رہی ہے کہ کیا میٹر تھا اور کس لیے مارا گیا تو اس آروپیو گرفتار کر لیا گیا ہے اب جانچ کے دورانی پتا چلے گا کہ کیوں مارا اس بندے نے کیوں جلایا اس کو تو یہ تھی آج کی جانکاری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جب روپیس کر دیجئے گا جس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ لوگوں مل سکے تو ملتے ہیں کسی نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ